ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام کاؤں صاحب کہاں سے دوک صاحب میں خورم بات کر رہا رہا ہاں سے جی دوک صاحب وہ میں نے آپ کا چینل رکھا تھا میرے پاس راجنپوری بکرہ میں نے اس کے بارے میں آپ سے تھوڑی بھی انفرمیشن لہتی تھی کیا انفرمیشن جی دوک صاحب میں نے یہ پوچھنا دیا کہ اس کو نا کبھر ضروری بھی ہے کہنا مطلب ہے مہینیاں بہت کام کر رہا ہے اور کھانا جو ہے وہ وٹی کے لئے باہت نکال رہا ہے ظاہر قبض اس کو لگتا ہے کہ بڑی ایکیوٹ قبض ہے ہاں ہاں جی اور کہنا مطلب ہے وہ سوست بہت ہوا ہوا ہاں جی سوست ہونا ہی ہے اس لیے تو آپ اس طرح کریں دیکھ ایک دکانیں کھلی ہوئی ہیں جی دکانیں تو کھلی ہوئی ہیں اچھا اب اس طرح کریں ایک پاؤ ایک لے لیں دودھ نیم گرم ایک بہت دودھ نیم گرم نیم گرم دودھ میں اس میں کوئی ایک چھٹانک پچاس گرام کے قریب ڈال لے چینی پچاس گرام چینی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اچھی طرح گول لیں اور اس طرح کریں کہ لیکوڈ پیرافین لیکوڈ پیرافین لیکوڈ پیرافین ہاں جی لیکوڈ پیرافین کی ایک بوتل لے آئے ایک بوتل لے آؤں ہاں ایک بوتل لے آئے اور اس میں سے ادھی بوتل پوری نہیں ادھی بوتل اس میں ڈال کے وہ اس کو پلا دیں بسم اللہ کر کے وہ پلا دیں ڈاکٹر سب اس کو اور ڈاکٹر سب یہ پوچھ جانتا ہے کہ یہ مطلب اپنا وزن نہیں پڑھا رہا کہ نہ مطلب کچھ خود ہی تنک ہو جائے 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 خود ہی کھانا شروع کر جائے جائے خود ہی چھوڑ جائے جائے بس اس طرح کریں یہ اب آپ پہلے تو اس کی قبض یہ اس کا علاج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد قبض کے بعد ہم اس کا ایک سٹومک پوڈر میں ہمیشہ کہتا ہوں اور جتنے لوگوں جتنے لوگوں نے بکرے رکھے ہوئے ہیں بکریاں رکھی ہوئی ہیں اور دوسرے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ میرا یہ فارمولا وہ فالو کر رہے ہیں اور وہ سٹومک پوڈر بنا کے گھڑ کے ساتھ ملا کے وہ پنیاں دی جاتی ہیں ان کو ہفتے میں تین دفعہ وہ پنی بھی دے دیں ٹھیک ہے وہ ہے نا آپ کے پاس ٹامک پوڈر کا فارمولا دوسرے میں نے آپ کو پہلی دن ہی جوائن کیا وہ نے کالا آپ کی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی دی تو میں نے آپ کو کالی جوائن کیا میں پہلے آپ سے نہ میری کتے بات دی نہ میں نے کبھی پہلا تھی جدبہ میرا پکر میری جان پھر آپ ایسا جڑیں گے کہ آپ ہٹیں گے نہیں اب یہ ہر چیز اس میں سے آپ کو مل جائے گی اسی چینل میں ٹھیک ہے اور روز کے روز جتنی بھی کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم اپلوڈ کر دیا کروں کل بھی رات کو میں لگا رہا شہری تک میں نے گیارہ پروگرام کل اپلوڈ کر دیئے تھے ٹھیک ہے دکٹر میں ضرور چیک کر لوں اور اگر آپ انہیں سمجھ چاہیں تو جو آپ پولڈر بتا رہے ہیں آزمے کا وہ آپ ابھی بتا سکتے ہیں یا میں نہیں میری جان ابھی لے کیونکہ آپ کا پہلا بھی دن ہے ویسے نہ بھی پہلا ہو دوسرا روزہ ہے رمضان میں ویسے بھی ایک دوسرے کی امداد کرنی ویسے ہمارا فرض ہے تو پلیز آپ لکھ لیں سانف لکھ لیں سانف پہنچ سو گرام سو گرام پہنچ سو گرام زیادہ بنا کر رکھ لیں پہنچ سو گرام سانف لی مرچ سیاہ لی ایک سو گرام کالی مرچ سو گرام جوائن دو سو پچاس گرام اجوائن دو سو پچاس گرام یہ اگر کوئی انڈیا والا کوئی دوسرا غیر ملکی پروگرام میرا دیکھ رہا ہے تو اگر اس کو اجوائن کا پتہ نہ لگے تو اس کو کہتے ہیں بیشپس ویڈ تو بیشپس ویڈ ٹو ففٹی گرام اور اس کے بعد ریوند چینی ریوند چینی ہاں یہ بھی پنسار سے مل جائے گی ریوند چینی ہاں جی دو سو پچاس گرام دو سو پچاس گرام میٹھا سوڈا دو سو گرام میٹھا سوڈا دو سو گرام نمک سیاہ دو سو پچاس گرام کالا نمک دو سو پچاس گرام کر لے دو سو پچاس گرام اور چرائتہ چرائتہ ہاں جی اس کو اس کو انگلیش میں کہتے ہیں سیورشیا سیورشیا یہ جو انڈیان اگر دیکھ رہے ہیں پروڈے ہیں تو پلیز چرائتہ کو سیورشیا 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 اور اسی طرح سفید نمک بھی دو سو پچاس گرام چرائتہ دو سو گرام چرائتہ دو سو گرام اور سفید نمک دو سو پچاس گرام سفید نمک دو سو پچاس گرام اور سفید زیرہ دو سو پچاس گرام سفید زیرہ دو سو پچاس گرام سونڈ ایک سو پچاس گرام سونڈ ایک سو پچاس گرام سونڈ ہوتی ہے اس کو سونڈ بھی کہتے ہیں سونڈ بھی کہتے ہیں ڈرائی جنجر یہ خوشک جنجر ہوتی ہے اسی طرح ہاں حسب ضرورت آپ گوڑ یا شکر ڈالیں اچھا جی ان ساری چیزوں کو یہ جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں ان سب کو آپ نے کوٹ کے یا اس کو گرائنڈ کر کے یک جا کر کے پاورڈر سا بنا لینا ہے اور اس کے ساتھ یہ ملا کے آپ نے ایک چھوٹی پنی اس کو دے دینی ہے اگر فرض کرتے ہیں کہ اب یہ زیادہ مقدار ہے ہر ایک چیز کی آدھی آدھی مقدار کر کے بنا لیں ٹھیک ہے دوکسر دوکسر یہ جا آپ نے میٹھا سوڈا بتایا ہے وہ کتنے گرام لینا ہے یہ میری جان میٹھا سوڈا دو سو گرام کا ہے دو سو گرام لینا ٹھیک ہے میٹھا سوڈا کو سوڈیم بائی کاربونیٹ کہتے ہیں آن جی سوڈیم بائی کاربونیٹ ٹھیک ہے آکے بسم اللہ بسم اللہ دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ میرا بیٹا بلکہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ فضل کرے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ ہمارے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے جی میں کھٹکے اور تم یہ ناپسند کرو کہ لوگ اس سے آگاہ ہوں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ